اسی پانچ کلوں میں کام چلاو کیونکہ اور کچھ نہیں دینے والی ہے سرکار تمہیں جب روزگار کی بات آتی ہے تو مو بند جب کسانوں کے لیے کرز مافی کی بات ہوتی ہے تو مو بند جب آپ کے لیے راحت کی بات آتی ہے مو بند بڑے بڑے بڑی کھرپ پتیوں کو سولہ لاکھ کروڑ روپے کرز ماف کیے ہیں سولہ لاکھ کروڑ روپے کبھی کبھی مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ اتنے پیسے کتنے ہیں کہ میں گلتی سے سولہ ہزار بھول دیتی ہوں کیونکہ میرے سوچ سے بھی باہر ہے کہ سولہ لاکھ کروڑ روپے کتنے پیسے ہوں گے کہ یہ اپنے متنوں کو ماف کر رہے ہیں اور دیش کا کسان غریبی کے دلدل میں فسا ہوا ہے دیش کا کسان دس ہزار روپے کے لیے پچاس ہزار روپے کے لیے آتواتیا کر رہا ہے میں گئی ہوں ایسے کسانوں کے گھر میں جو خات کے وطرن کی لائن میں کھڑے کھڑے مر گئے جو ڈیڑھ لاکھ روپے کا لون لیا اس کو کرز لیا وہ چکا نہیں پائے آتواتیا کر لی پورا پریوار رو رہا ہے پڑے ہوئے سارے وہاں لیکن موڈی جی اس کی چرچہ کبھی نہیں کریں گے موڈی جی کے موں سے یہ بات کبھی نہیں نکلے گی موڈی جی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ دس سالوں میں انہوں نے کتنے روزگار بنا کے دیئے ہیں آپ کو معلوم ہے میں اپنے پتا جی کے لیے پرچار کرتی تھی امیٹھی میں پردھان منتری تھے اس سمیں آپ کو معلوم ہے کیا پرچار ہوتا تھا ہمارا ہمارا پرچار ہوتا تھا ہمارے پتا جی نے یہ کام کیے ہیں بھی اچی ایل لائے ہیں اچی ایل لائے ہیں آپ کو روزگار دلوائے ہیں یہاں سے یہاں تک سڑک بنائی ہے وہاں پہ اتنی ساری پانی کی ٹوٹیا لگوائی ہے پمپ لگائے ہیں انڈیا مارک ون لگائے ہیں یہ ہوتا تھا ہمارا پرچار ہمارا پرچار ہوتا کب تھا کہ دیکھو اتنے کام کیے ہیں اور ہم اتنے کام کرنا چاہتے ہیں ان کا پرچار کیا ہے ان کا پرچار ہے کہ کانگریس دھرم ویروہ دی پاٹی ہے یہ کہہ رہے ہیں دھرم ویروہ دی پاٹی ہے ان کا پرچار ہے کہ کانگریس کے نیتا ایک ایک سرے ماشین لا کے آپ کے گھروں میں گھس کے آپ کے گہنے لے جائیں گے سب سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کوئی ایسی ایک سرے ماشین ہے جس سے لوگوں کو گہنے مل جائیں گے دیش کا پردھان منتری آپ کے سامنے پرچار کے سمیت چناؤ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس دو بھیسے ہیں تو کانگریس پارٹی ایک بھیس چناؤ لے گی آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہو آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہو کہ دیش کا پردھان منتری کھڑا ہے دیش میں سب سے زیادہ ستہ اس کے پاس ہے ان کے پاس ہے سب کچھ ہے شہرت ہے سممان ہے پورے دیش کا اور ایسی باتیں کر رہے ہیں دیش کو ستر سال ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے پچپن سالوں کے لیے کانگریس کی سرکار ہے کبھی کانگریس کی سرکار نے دھرم کا ویروت کیا اندراجی سے پراثنہ کرنا سیکھا میں نے اندراجی سے دھرم کے بادی میں سیکھا پتا جی کے ساتھ مندروں میں گئی ہوں ماتا جی سے سیکھا دھرم کی پرمپرہ ہے دھرم کے حصول اندراجی نے میری ماتا جی کو سکھا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھرم کے ویروتی ہیں کبھی پچپن سالوں میں کوئی آپ کے گھر آکے آپ کے گہنے لے گیا اندراجی نے اپنے گہنے دیئے دیش کو جب جنگ تھی انہوں نے دیئے جب آلال نیروں نے جتنی میں ان کی جائدہ تھی زیادہ سے زیادہ دیش کو دی جب دیش میں آرتک تنگی تھی انہوں نے دی اور یہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے جھوٹ بولتے ہیں ان کو اتنا آدھر نہیں ہے جنتا کا کہ جنتا کے سامنے کھڑے ہو تو سچ بتائیں آج پرستیتی اس طرح سے بن گئی ہے بہن آپ بول رہی ہو وہ والی پیچھے والی آپ بول رہی ہو نا بہن آپ کے گھر میں آتے ہیں امیٹھی میں پچھلے چناؤں میں گھروں میں گئیں امیدوار دلدوریا کر آیا سب کو اور اس کے بعد شپت دلوائی دلوائی کی بھگوان کے نام سے شپت لو کی بھاج اپا میں ووٹ ڈالوگے تو کس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں بھگوان کے نام پہ دھرم کے نام پہ اور کام کام نہیں کرنا دیکھئے بھگوان کیا چاہتے ہیں جنتہ سے کیا سکھایا ہے ہمارے دھرم نے شروع سے ہماری دھرمک پرمپرہ کیا رہی ہے کیا اچھے دلی اچھے کے لیے اچھا دل ہونا چاہیے سچائی بولنی چاہیے ستی کی پرمپرہ ہے ہم بھگوان رام کو کیوں پوچھتے ہیں بھگوان رام جب راون سے لڑے تو ستہ تھی ان کے پاس ستہ کو تو نہیں پوچھتے ہم ستہ تو راون کے پاس تھی بڑے بڑے سونے کے رتھ کس کے پاس تھے راون کے پاس تھے بھگوان رام کے پاس نہیں تھے بھگوان رام بنواس میں تھے بھگوان رام تو چھوٹی سی کٹیاں میں رہ رہے تھے بنواس میں لیکن ہماری شردہ کس کے ساتھ ہے بھگوان رام کے ساتھ ہے کیونکہ بھگوان رام ستی کی لڑائی لڑے ہیں کیونکہ بھگوان رام کسی سے بھی ملتے تھے بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی ہو قریب ہو امیر ہو بھگوان رام شردہ سے ملتے تھے پریم سے ملتے تھے اسی لئے ہم بھگوان رام کو پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں سچائی تھی تو بھگوان رام کیا چاہیں گے آج کی دیش کی جنتہ سے کیا بھگوان رام یہ چاہیں گے کہ جھوٹ بولنے والے ان کے نام سے آپ کا ووٹ لے کہ بھگوان رام یہ چاہیں گے کہ آپ جاگرک بنو آپ سچائی کو سمجھو کہ ستی کیا ہے آپ کو دکھایا کیا جا رہا ہے لیکن اصلیت کیا ہے اور اس کے ادھار پر اپنی سچائی کے ادھار پر آپ ووٹ دو آپ کو دکھایا کیا ہے